ہوپ کل یور ہوپ امید دوستوں ہمیں ان چیزوں سے بلکل بھی امید نہیں لگانی چاہیے جو اگر وہ نہ ہو تو ہمیں بہت ہٹ ہو جیسے ایک ڈریم جوب کا انٹرویو میں سیلیکٹ نہ ہونا جیسے لائف پارٹنر کی امید ہو ویسا نہ ملنا وار میں ہار جانا شیئر پرائزز کا اوپر نہ جانا ان سب چیزوں کی ہوپ میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ پر ڈیپنڈ نہیں کرتے ہمیں کانچ کے جیسا نہیں بننا چاہیے کانچ ہمیشہ باہر کی چیزوں پر ڈیپنڈ رہتا ہے خود کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے صرف ایک ٹھوکر اور کانچ چکنا چور ہو سکتا ہے ہمیں بالکل اس کا الٹا بننا چاہیے جیسے اگر کوئی بھی باہر کی چیز جو ہم پر ڈیپنڈ نہیں ہوتی اگر ہو تو ہم اور مضبوط ہو جائیں تو اگر آپ کسی جوب انٹرویو میں سیلیکٹ نہ ہو تو آپ اسے اور ہانر کے ساتھ ایکسپٹ کرو اور آگے بڑھو یہ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ نے اس چیز سے زیادہ خوب نہیں لگائی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے پس اس کے ہونے کی امید اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ نہ ہو تو غم اور زیادہ ہو ایسی چیزوں کے آلٹرنٹیف کو ہمیں سویکار کرنے کی کیپیبلیٹی ہونی چاہیے میٹر یہ نہیں کرتا کہ ایک یدھ کا ریزرٹ کیا ہوگا میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے لڑنے کا جذبہ کتنا اونچا ہوگا جیت نہ ہوں تو ہارنے کی جگہ ہم اسے ہانر کے ساتھ ایکسپٹ کریں لائف کو اس طرح ٹرین کرنے کے لیے بہت سمیہ لگتا ہے تو شروع آج سے ہی کرنا ہوگا آنے والا کل ہم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ تو ہمارے نہ ہونے پر بھی ہوگا ڈیپینڈ ہم پر کرتا ہے کہ کل جیسا بھی ہوگا وہ ہمیں ایک آنر کی طرح ایکسپٹیبل ہوگا